السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ بیان کریں گے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرتے وقت قبر کے اندر ایک کیمرہ نصب کر دیا رات کے وقت جب اسے اپنی بیوی کی یاد آئی تو اس نے موبائل پر کیمرہ کا فوٹیج دیکھا جو اس کے قدموں تلے زمین خسکانے والا تھا لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس عبرتناک واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اس شوہر کا کہنا ہے کہ میری شادی کو ابھی تین مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی خبر ملی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت کرنے والی بیوی جسے میں کھل کر اپنی محبت بھی نہ جتا سکا اتنی جلدی دنیا سے چلی جائے گی میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی جس نے مجھے نہ صرف ہلا کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتہ داروں کی اصلیت بھی سامنے آ گئی جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی اس کے مائکے والے ہمارے گھر آ گئے اس کی ماں مجھے کوسنے لگی اور کہنے لگی کہ تُو نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا وہ شادی کے وقت بہت خوش تھی اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ اس گھر سے صرف اس کا جنازہ ہی نکلے گا اور تُو نے واقعی اس کا جنازہ ہی نکال دیا کیا تجھے بلکل شرم نہیں آئی تُو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے وہ بیچاری بول نہیں سکتی تھی اس لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا بیوی کے مائکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ چونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اس لیے اسے یہیں دفن کیا جائے گا لیکن بیوی کے مائکے میں ایک آدمی بہت زیادہ زد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے تم نے اس پر جیتے جی اتنے ظلم کیے کہ ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے خیر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور اپنے گھر لے گئے میں بہت زیادہ پریشان تھا لیکن اب وہ میری بیوی تھی وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو ہونے سے رہی سو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا مہندی کے بعد اسے لہد میں اتارا دل چاہ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا تب ہی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ زد کی تھی کہنے لگا ارے بھائی اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے نکلو یہاں سے مجھے بہت دکھ ہوا میں قبر سے پیچھے ہٹ گیا اور چھپکے سے اپنی بیوی کی قبر کے اندر ایک کیمرہ نصب کر دیا جلدی جلدی قبر پر سلیں ڈال دی گئیں اس کے بعد وہ آدمی جو زد کر رہا تھا اس نے مجھے مزید قبر سے پیچھے ہٹا دیا اور دفن کی کاروائی مکمل کی گئی میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ رات کو جا کر دیکھوں گا کہ کیمرہ نے کیا ریکارڈ کیا ہے رات کے وقت جب سب لوگ سو گئے میں نے اپنے موبائل پر کیمرہ کا فوٹیج دیکھنا شروع کیا جیسے ہی میں نے کیمرہ کا فوٹیج دیکھا میرا دل دہل گیا کیمرہ نے ایک ایسی چیز ریکارڈ کی تھی جو میرے ہوش اڑا دینے والی تھی میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کچھ روشنی نمودار ہوئی اور پھر ایک عجیب سی آواز سنائی دی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اپنی قبر میں آرام کر رہی تھی لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانس تیز ہو گئی میں نے فوراں اپنے دوست کو بلایا اور اسے بھی یہ فوٹیج دکھائی وہ بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی قدرتی بات نہیں ہے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح قبر کھود کر دیکھیں گے کہ اندر کیا ماجرہ ہے جب ہم صبح قبرستان پہنچے تو ہم نے قبر کی کھدائی شروع کی جیسے جیسے قبر کھلتی گئی ہمارا دل دہلتا گیا ہم نے دیکھا کہ قبر کے اندر میری بیوی کا جسم ویسے ہی پڑا تھا جیسے اسے دفنایا گیا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا ہم نے فوراں مولوی صاحب کو بلایا اور ان سے دعا کروائی مولوی صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے اور ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس واقعہ نے مجھے اور میرے دوست کو ہلا کر رکھ دیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور اللہ کی راہ پر چلیں گے یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کی حالت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں سکون نصیب ہو اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین پیارے دوستو اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے سبق ملیں